موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے امریکی سماکاروں کو پاکستان کی تذفیراتی جغرافیائی حیثیت کے باعث دستیاب اقتصادی اور تجار کے معاقے سے پائدہ اٹھانے کی دعوتی ہے نئے عظم ہونے والے قبائلی ازراں میں خیبر پکم خاص حملی کی نشستوں پر انتخابات کے اب تک اعلان کرتا خیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحیق انصاف نے تیرہ میں سے چار نشستیں جیتی ہیں قربت کے خاتمے اور سماری تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاقل خصوصی نے ہیبیٹائٹس کے متعادی مرس کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر مناسب حکمت عملیاں وضا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان نے مقفوضہ علاقے کے عوام کی حق کے خدرازیت کے حصول کے لیے جدوجہد کی مسلسل حمایت کرنے پر غیر وابستہ تحریک کو سراحہ ہے دیرہ اسماعیل خان میں آج دہشت کردی کے دو واقعات میں تین پولیس اہلکاروں سمیت سات افراد شہید ہو گئے اقوام متحدہ نے لیبیا میں کشید کی کخاتمے کے لیے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالم انسان قانون کی پاس تاری کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے امریکی تاجوں اور سماعیل کاروں کو پاکستان میں اقتصادی اور کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے اسٹرٹیڈک محلے وقوع اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ وسیطہ روابط کا حامل ملک ہے انہوں نے یہ بات آج پاشنگٹن میں جعوید انور کی سربراہی میں امریکی سماعیل کاروں کے ایک وفظ ملاقات میں کہی سماعیل کاروں نے پاکستان میں بہتر سیکیورٹی صورتحال کی تعریف کرتے ہوئے توانائی اور سیاحت سمیت سماعیل کاری کے دوسرے اہم شعبوں کی نشاندہی کی جعوید انور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک محصر رکن ہیں جنہوں نے پاکستان کانگریس فانڈیشن کاکس کی تشکیل میں اہم کردار اتا کیا ادھر ٹیکسس میں مقیم پاکستانی تاجوں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک باسر عالی احدیدار تاہر جاوید نے بھی واشنگٹن میں پاکستانی سپارت خانے میں وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی وزیراعظم امران خان کل وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات پاک امریکہ تعلقات کی تجدید کے حوالے سے دونوں رحموں کی کوششوں کا حصہ ہے اور یقین کے درمیان تجارت اور سمایہ کاری میں دو طرفہ تعابل میں اضافے اور جنوبی ایشیا میں عموماً اور افغانستان میں خصوصاً قیام امن کے لیے مل کر کام کرنے سے مطالق امور پر بھی تبات لے خیال ہوگا خیبر پختنخواہ اسمبلی کے قبائلی ازلا میں اب تک تیرہ نشستوں کے غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا گیا ہے تفصیل کی مطابق پاکستان تحریک انصاف نے چار نشستیں جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میاں اور محمد اقبال خان نے بلترتی پی کے سو باجور ایک پی کے ایک سو ایک باجور دو پی کے ایک سو نو قرم دو اور پی کے ایک سو گیارہ شمالی وزرستان ایک سے منتخب ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے شعب خان پی کے ایک سو پندرہ پرنٹیر ریجن جبکہ محمد ریاض نے پی کے ایک سو آٹھ قرم ون سے منتخب ہوئے عوامی نشل پارٹی اور جماعت اسلامی نے ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے عوامی نشل پارٹی کے نصار محمد پی کے ایک سو تین محمد ون سے قیبر پاکم قائص عملی کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور پی کے ایک سو دو باجوڑ پری سے جماعت اسلامی کے سراجدین منتخب ہوئے ہیں اسی طرح آزاد امیدوار عباس رحمان شفیق آفریدی بلاول آفریدی محمد شفیق خان اور سیب قاضی غزن جمال بلتردی پی کے ایک سو چار آٹھ پی کے ایک سو پانچ خیبر ون پی کے ایک سو چھے خیبر ٹو پی کے ایک سو ساف خیبر تری اور پی کے ایک سو دس اور اکسائی سے کامیاب ہوئے وزیر دفاع پرویس خٹک نے قبالی ازلام میں پورامن انتخابات کرانے پر الیکشن کمیشن مقام انتظامیاں اور سیکیورٹی فورس اس کو مبارک پاتی ہے انہوں نے آٹنو شہرہ پریس کلپ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے پرویس خٹک نے کہا کہ کئی آزاد امیدوار حکومت سے رابطے میں ہیں قربت کے خاتمے اور سماری تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اور نیجی شراکت داری کو فروغ دے کر پاکستان سے ہپیٹارٹیس کے متعادی مرض کے خاتمے کے لیے پور عزم ہے انہوں نے یہ بات آر اسلام آبار میں ہپیٹارٹیس کی روک تھام کے ایک پروگرم کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جو بارہ منتاز کمپنیوں کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے پروگرم کا مقصد ہپیٹارٹیس کے مرض سے متعلق آگاہی بڑھانا اور تشقیص اور ایسا ماحول یقینی بنانا ہے جہاں ہپیٹارٹیس کے مریضوں سے کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کی طرف سے مقوضہ علاقوں میں مقیم افراد کے حق کے خدرادیت کی مسلسل حمایت کو سراحہ ہے پرنسویلہ میں آج ایک بیان میں خیاجہ امور کے بارے میں پالیمانی سیکرٹی اندلیب ابباس نے مقوضہ علاقوں کے عوام کی جو درہد آزادی کو دہشت کرتی سے جونے کی بعض ملکوں کی کوششوں کو مسلسل مسترد کرنے پر غیر وابستہ تحریک کو خراج تحسین پیش کیا اندلیب ابباس کوکس میں جاری غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے وضاحت اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیوں بالخصوص خواتین اور بچوں پر چھرے والی بندوقوں کے استعمال کو دستاویز کا حصہ بنایا گیا ہے اندلیب ابباس نے تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل پر سور دیا دیرہ اسماعیل خان میں آرصب زلی ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں خودکش بم دھماکے میں تین پولیس اہلکاروں سمیت سات افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان دیرہ اسماعیل خان کے نمائندے آمیر سعید سے دیرہ اسماعیل خان کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں آج خودکش دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد شہید جبکہ سترہ افراد زخمی ہوئے ہیں زلائی محکمہ پولیس کے حکام کے مطابق خودکش بمبار نے اس وقت خود کو دھماکے سے اڑا دیا جب آج صبح شہید ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کے جسد خاکی کو ہسپتال لائے جا رہا تھا دونوں پولیس اہلکار دیرہ اسماعیل خان کے علاقے کوٹلا سیدان میں پولیس جو کی پر حملے میں شہید ہوئے تھے ٹیسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے تمام زخمیوں کو کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل دیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا ہے سٹیشن کمانڈر دیرہ اسماعیل خان راو امران سرتاج اور ڈسٹرک پولیس آفیسر کی جانب سے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا گیا انہوں نے متلکہ حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فرام کرنے کی ہدایت کی وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیرہ اسماعیل خان میں بم دھوا کے کشدین مذہب مت اور واقعی میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اصحار کیا ہے انہوں نے آج واشنگٹن میں ایک بیان میں اس واقعے کو امن امان میں خلر ڈالنے کی ناکام کوشش قرار دیا وزر خارجہ نے کہا کہ ایسی بزلانہ کاروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو نشانہ بنانے والے اناثر انسانیت کے بدترین دشمن ہیں شاہ محمود قریشی نے ملک سے دشت کر دی کہ مکمل خاتمے کا پختازم ظاہر کرتے بھی کہا کہ پرائز کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکار قوم کے لیے باعث افتخار ہیں خیبر پکنقا کے وزیر علی محمود خان نے آردیرہ اسماعیل خان میں دشت کر دھمنوں کی شدید مضمت کی ہے پشاور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسی بزلانہ کاروائیاں دشت کردی کے خلاف حکومت کی عظم کو متزلزل نہیں کر سکتی انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اثار کیا اور مرہومین کی روح کے اثار سواب کیلئے فاتحہ خانی کی اور واقعات میں زخمیوں کی فوری سہتیابی کی دعا کی بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے لیبیا میں کشید کی کخات میں کے لیے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالم انسانی قانون کی پاس تاریخ کریں لیبیا میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ عالم انسانی قانون شہریوں اور صحت کی سہولتوں کو نشانہ بنانے سے روکتا اور کسی بھی خلافرزے کی نتائج سے باور کراتا ہے اقوام متحدہ کا امدادی مشن تمام مقامی اور غیر ملکی کرداروں کے ساتھ مل کر کشید کی کخات میں اور کسی بھی کاروائی میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے اور نقل مکانی کرنے والوں کی دیکھ پھال کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے عراق کے صوبہ نینوہ میں امریکی تحادی پوجھ کی زمینی کاروائی اور فضائی حملوں میں دائش کے ساتھ شدت پسند حلق ہو گئے ہیں ایران نے کہا ہے کہ پاس تارانے انقلاب کی طرح سے پکڑے گئے برطانوی ٹینکر کا عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے صوبہ ہر مسکان میں ایران کے بندرگاہوں اور بحری امور کے دارے کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکر کے عملے کے تمام تیش سرکان بندر آباس بندرگاہ پر خیریت سے ہیں ریڈیو پاکستان آر سے بہر چار پچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر کے موضوع پر ایک مساکرہ نہ شکرے گا سلسلہ ہے منزل پاکستان اہم خبروں کا خلاصہ ایک پار پھر وزیراعظم نے امریکی سماکاروں کو پاکستان کی تصویراتی جھخرافائی حیثیت کے باعث دستیاب اقتصادی و تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوتی ہے نئے زم ہونے والے قباری ازرامی خیبر پکتونقہ اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کے اب تک اعلان کردہ خیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے تیرہ میں سے چار نشستیں جیتی ہیں دیرہ اسماعیل خان میں آج دہشت کردی کے دو واقعات میں تین پولیس اہلکاروں سپید سات افراد شہید ہو گئے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنکھ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برا حراس ریڈیو اسٹیمنگ بھی بلاحظہ کیجئے